سرب کیا جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں الحمدللہ جی ہمارا چکن شملہ مرچ تیار ہو چکا ہے اور یہ بوفے میں سرب ہو گیا جی ابھی اس کو گارنش کر گئے کسٹمر کے لئے پیش کر دیا جائے گا یہ جی ازلک لسل کا پیشٹ ایڈ کر دیا آپ ساتھ لیں چکن اور شملہ مرچ آج ہمارے رچے میں تیار ہو رہے ہیں یہ چکن فرائی ہو رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آج ہم اپنے ریسٹرن پر بنا رہے ہیں جی چکن اور شملہ مرچ 我說 بے جلس ہuciوں و آج ہم اس کو بنا رہے ہیں چکن کے ساتھ چلیئے اس کی تیاریہ کو دکھاتے ہیں چکن اور شملہ مرچ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن اور شملہ شملہ مرچ کے بنا رہے ہیں جی یہ اост guerئی میں کے ساتھ بھی کڑائی میں یہ دیکھیں جی ڈال دیا ہے چکن اور شملا میچ بن رہا ہے وہاں ہمارے ریٹکٹ پر یہ دیکھیں جس کے جکن شملا میچ ابھی ساجی اس میں کیا ڈالیں گے اندر ہے گلسن کا پیس تو پیاز بھی یاد ہوگا اس میں پیاز یاد ہوگا یہ ابھی گوشت جو ہے جی فرائی کرنے ہاں آئل میں یہ جی ادلک لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا چکن اور شملا میچ آج ہمارے ریٹکٹ میں تیار ہو رہا ہے یہ چکن فرائی ہو رہا ہے جی چکن شملا میچ چکن شملا میچ یہ ادلک لسن کا پیسٹ ایڈ ہو گیا جی اس کے ساتھ ادلک لسن کا پیسٹ ایڈ ہو گیا جی اور ابھی گرین چلی پیسٹ ایڈ ہو رہا ہے گرین چلی پیسٹ 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 ایڈ ہو گیا جی اور یہ ابھی کیا ادل رہا ہے جی یہ بیاد کیا آپس آدھ نے سالٹ یہ کٹی ہی ایڈ، کٹی ہی لار میٹ نہیں یہ ہے جی ریٹ چلی پیوڈر ہلدی پیوڈر ہلدی پیوڈر بیاد ہو گیا جی ہمارے گریم شملا میٹر سے کرنا شملا میٹر جوشت تھوڑا سا زبان سے پرونس کرتے ہوئے پرابلم آ رہے ہیں جی ابھی ایڈ ہو رہے ہیں ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری یہ ٹومیٹو پیوری ایڈ ہو گئی ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری یہ ٹومیٹو پیوری ایڈ ہو گئی ابھی اس اس کو دس منٹ کے لئے پکائیں گے اس فکر پانی ٹومیٹو پیوری کے ساتھ پسکت ہو جائے اس میں شملا میٹرے کی جائے یہ صارت چھوڑ سی سی زیرا پاورڈر یا زیرا پاورڈر آ گیا اور یہ دھنیا پارڈا ہے یہ مسائلہ ایڈ گیا ساد نے ابھی اس طرح ہم پانے خوش کرتے ہیں تو اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے ملانا ہوں اس میں درمانہ نیم یہ شملہ ملٹ ایڈ ہو رہی ہے چکر میں یہ ہمارا پانے کافیتا خوش ہو گیا یہ ساد نے اس میں شملہ ملٹ ایڈ کر دی ہے چکر شملہ ملٹ شملہ ملٹ گوشت یہ جی آج ہماری شہترین ریسیٹ پہ کیا رہی ہے شملہ ملٹ گوشت شملہ ملٹ گوشت یہ دیکھیں جی یہ ابھی اس طرح ہے شملہ ملٹ ایڈ کر دی ہے ابھی اس کے ساتھ اس کی بنائی ہو رہی ہے سادی یہ ابھی اس کی بنائی ہو گی اور یہ پتنے دیل تک تیار ہو جائے گا سادی یہ اگلے پانچ منٹ میں جی اس کا جو ہے انشاءاللہ یہ ہمارا شملہ ملٹ گوشت تیار ہو جائے گا یہ دیکھیں جی یہ اس کی بنائی ہو رہی ہے جیسے یہ اس کی بنائی ہوتی ہے میں دوبارہ آپ سمجھتا ہوں نمک اس میں چھوڑا سا کم تھا یہ دیکھیں جی ہمارا یہ کافی حد تک یہ جو ہے شملہ ملٹ چکن ریڈی ہو چکا ہے اس کا پانی جو ہے نا کافی تک خوشت ہو گیا یہ سادی نبیس میں بلیک پیپر آئٹ کیے جی کالی ملٹ پاورڈر گرم مسالہ بھی ایڈ ہو سادی وہ لاسٹ میں گرم مسالہ بھی ٹیسٹ کے لئے ایڈ کیے جائے گا گرم مسالہ ہمارا اپنا تیار ہوتا ہے یہاں ہم خود گرائنڈ کرتے ہیں سابت مسالے لے کر یہ دیکھیں جی اس کی کیسی زبرنس اس کی شیپ نکلی ہے جی چکن شملہ ملٹ کی یہ جی آج ہمارے ریسٹنٹ پر تیار ہو رہی ہے چکن اور شملہ ملٹ شملہ ملٹ سبزی کے ساتھ کھائے جاتی ہے لیکن آج ہم اس کو بنا رہے ہیں اور شملہ ملٹ کیمی کے ساتھ بھی بنتا ہے لیکن آج ہم نے اس کو چکن کے ساتھ تیار کیا ہے جی یہ ہمارے کسٹمرز کی فرمائش پر یہ تیار کیا جا رہے جی چکن اور شملہ ملٹ تو یہ انشاءاللہ بس ابھی بلکل تیار ہونے والا ہے یہ دیکھیں بہت ہی عالا بہت عالا جی تو یہ جیسے ریڈی ہوتا ہے جی ہم آپ کو اس کا دکھاتے ہیں یہ ہمارا چکن شملہ ملٹ یہ تکریباً بلکل تیار ہو چکا ہے یہ استاد نے اس کا جو ہے جی فلیم جو ہے آف کر دیا ہے سلو کر دیا ہے اس کا فلیم یہ بھی تھوڑا سا پانی ہے جی خوش کرنا ہے جی اس کا اور ہمارا چکن شملہ ملٹ ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جی الحمدللہ جی ہمارا جو چکن اور شملہ ملچ ہے یہ عالمہ تیار ہو گیا جی اس کا پانی مکمل طور پر خوشک ہو گیا ہے ابھی استاد اس میں کرم مسالہ ایڈ کریں گی تھوڑا سا اور ہمارے جو یہ چکن شملہ ملچ تیار ہو چکا ہے یہ استاد نے تھوڑا سا کرم مسالہ اس پر ایڈ کیا اور یہ بھی کسٹمرس کو سرف کرنے کی کیلئے بلکل تیار ہو چکا ہے ابھی اس کو�پی ملٹ اور یہ دیکھئیں آئل اس سے کاپر آچک ہے الحمدللہ ایک ہو جی و جی ابھی کسٹمرس کو سرف کرنے کے لئے بلکل تیار ہو جی ابھی اس کو بوفے میں اسی طرف کراتے ہیں یہ چکن شملہ پر جی ہمارا تیار ہوaneous ہے یہے بوفے میں سرب کیا جا رہے ہیں جی یہ دیکھیں الحمدللہ جی ہمارا چکن شملہ مرچ تیار ہو چکا ہے اور یہ بوفے میں سرب ہو گیا جی ابھی اس کو گارنش کر کے کسٹمرز کے لیے پیش کر دیا جائے گا چکن شملہ مرچ آلموں جی یہاں پر شملہ مرچ جو ہے کمے میں لوگ یوز کرتے ہیں اور ساتھ میں علو کے ساتھ مرس کر کے کھائی جاتا ہے یہ آج ہم نے چکن کے ساتھ بنایا جی یہ کسٹمرز کی فرمایش میں بنایا جی اور ابھی اس کو سرب کر دیا جائے گا اس کے تھوڑی سی گارنش ہوگی اور یہ کسٹمرز کو سرب کر دیا جائے گا یہ گارنش کرو جی اس کو چکن شملہ مرچ یہ جبھی گارنش گارنش کرے گا اس کو اترک سبز مرچیں اور سبز دھنیا سے یہ گارنش ہو رہا ہے جی یہ گارنش ہو گیا جی یہ سربز مرچوں سے اور ابھی سربز دھنیا ڈالیں گے اس کو سربز دھنیا ڈالنا تھوڑا سربز دھنیا ایڈ ہوگا جی یہ جی سربز دھنیا ایڈ کیا جی چینل کی سپورٹ کے لیے ہمارے چینل کو کیوید حبیبہ کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ریسٹرینٹ ٹیسٹ آف لہور ستی آلہ ملیشہ میں اس ڈش کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ضرور تشریف لائیے اور مجھے اجازت دیجئے جی میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملتا ہوں ایک اچھی اور بہترین ریسٹرینٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ